بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماجبین اور آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں مکرونیز چکن بولز یہ ڈش بچوں کو سپیشلی بہت پسند آتی ہے کیونکہ آج کل کے بچے پاستاز اور مکرونیز بہت شوق سے کھاتے ہیں تو چلیں ہم آپ کو سب سے پہلے ان کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتا دیتے ہیں یہ میں نے لی ہے ایک کپ چھوٹے سائز کی مکرونیز یہ میں نے ایک کپ چکن لے کے بونلیز اس کو میں نے بوائل کر کے شریڈر کر لیا ہے میں نے تین آلو لیے ہیں جن کو میں نے بوائل کر کے پیل کر کے رکھ لیا ہے ایک کیپسکم ہے جس کو میں نے اس سائز میں دیکھیں یہ کٹ لیا ہے یہ کیرٹس ہیں آج کل کیرٹس کا تو کلر ہے یہی آرہا ہے بہرحال ان کیرٹس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے یہ ایک چھوٹا انگین ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ایک تی سپون ہے اس میں گارلک پیسٹ یہ آئل ہے تھوڑا سا ون تی سپون سالٹ ہاف تی سپون دادری میرچ ہاف تی سپون بلیک پیپر پاودر ہاف تی سپون زیرا پاودر ٹو تی بل سپون سویا سوز ون تی بل سپون ویننگر اور یہ فرائی کرنے کے لیے بولز کو ہم لیں گے برائد کرمز میدہ اور پھینٹے ہوئے انڈے چلیں ہم اب اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہ ایک فرائنگ پین لیا ہے اس کے اندر ہم صرف ٹو ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چھوٹا جو ہم نے اپنا انین چوب کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے وہ ڈال کے ہم اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے یہ دیکھئے بس ہلکا سا ہم نے اس کو سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں اپنا جو گارلک پیسٹ ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر باقی سبگیاں بھی ہلکی ہلکی ہم نے اس میں سوٹے کر لے گئے ہیں یہ دیکھئے پیاس ہم اس کو براؤن بلکل نہیں ہونے دینا نہ ہی گولڈن بس ہلکا سا دھرم کر کے اس میں ہم یہ اپنا گارلک پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا سٹرائے کر لیں گے ہر چیز کے پکانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے کچھ چیزیں زیادہ cooking period مانگتی ہیں پھر ان کی smell ہتم ہوتی ہے اور کچھ چیزیں تھوڑی دیل بھی پکانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں چلیئے بس بیٹس ہے نا اب ہم اس میں اپنی vegetables add کریں گے یہ ہیں ہماری carrots then ہم add کریں گے capsicum ان کو ہم نے بلکل ہلک سپرائے کرنا ہے کہ نہ تو ان کا کلر خراب ہو اور نہ ہی یہ بہت زیادہ soft اور soggy ہو جائیں ان کا اپنا ایک ان کی look ان کا flavor ان کی crunchness وہ کافی حد تک بھرکرا رکھنا ہے اب ہم اس میں اپنی ساری سیزننگ ڈال دیتے ہیں یہ ہم ڈالیں گے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں خکر از ملتشوی سليم ملتشوی صلوت ملتشوی لرمیرز ملتشوی شیوی زندہ اور ہاف تی سپون زیرہ پوڑا یہ سب کچھ ڈال کی ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں ہماری ویڈیٹیبلز جو ہیں پس ہلکی ہلکی فرائے ہو گئی ہیں اور جو ہم نے سیزنگ اس میں ڈالی تھی وہ بھی ساری اس کے اندر اس کا فلیور چلا گیا اب ہم اپنی ویڈیٹیبلز کو کسی پلیٹ میں نکال دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی چھنڈی ہو جائیں اور ہمیں مکس کرنے میں پرابلم نہ ہو اب ہم کریں گے مکرونیز کو وائل اس کے لیے ہم نے یہ پانی چولے پر چڑھا دیا تھا اس میں ہم ڈالیں گے ہاف تیبل سپون سالٹ یہ ڈال کر اب ہم اس میں مکرونیز ایڈ کر دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے آپ ڈھاک کر پکنے دیں تو اس کے بعد یہ بوائل ہوں گی تو ہم ان کو سٹین کر لیں یہ ہماری مکرونیز بوائل ہو گئی ہیں اور اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم اپنے آلو جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے ان کو ہم میش کر لیں گے اور میش کرنے کے بعد اس میں ہم اپنی باقی ساری چیزیں مکس کریں گے یہ دیکھیں جی آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا یہ شریڈر کیا ہوا سارا چکن یہ ہماری جو ہم نے اندر یہ ویجیٹیبلز کو ساری سیزننگ کر کے رکھا تھا ان کو ڈال دیں گے اب ہم کیا کریں گے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے کیونکہ مکرونیز ہم بعد میں ایڈ کریں گے وہ سوفٹ ہوتی ہیں ان کے ٹوٹنے کا ڈار ہوتا ہے اس لئے پہلے ہم ان چیزوں کو تھوڑا مکس کر کے پھر ہم ان کے اندر مکرونیز ایڈ کریں گے تاکہ وہ بہت ٹوٹ کے اندر مکس نہ ہوئے کیونکہ اپنی شکل قائم رہے چلیں اب ہم ان کے اندر مکرونیز ایڈ کریں گے مکرونیز کو ایڈ کر کے اب ہم ان کو اچھا سا نرم ہاتھ کے ساتھ مکس کر لیں گے چاہے تو آپ سپون سے کر لیں اور چاہے تو آپ اپنے ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے اس بول میں مکس کر لیں ہیں اب ہم ان کے بالز بنانا شروع کریں گے اور ان کی پھر کوٹنگ شروع کریں گے بالز آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنی چوئیس کے مطابق اپنے بچوں کے چوئیس کے مطابق چھوٹے یا بڑے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت ایزی لی یہ ساری چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں بہت لوس ہاتھ سے آپ نے یہ بال بنایا سب سے پہلے آپ نے اس کو میدے میں کوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے نکال کے اس کو آپ بریڈ کرنے میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بریڈ کرنے کے بعد آپ پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح سے ہم یہ سارے بالز بنا کر ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ ہمارے تمام بالز بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائے کرنا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے آئل اوپر رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے جو کہ اب گرم ہو چکا ہے میں نے چیک کر لیا ہے اب ہم اس میں باری باری اپنا ایک ایک بالز ڈالیں گے اور اس کو فرائے ہونے کے لیے ہمارا پین چونکہ بڑھا ہے تو اس میں اٹھا ٹائم زیادہ بالز آج رکھتے ہیں میرے حال میں اتنی کافی ہیں ان کی اب میں سائیڈیں چینج کرتی جا رہی ہوں اور ان کو کتنا اچھا گورڈن کلر آتا جا رہا ہے ان کے اوپر بس آپ نے ان کو کانٹینوسلی ان کی سائیڈ چینج کرتے رہنا ہے تاکہ کسی ایک سائیڈ سے یہ جلنے نہ پائیں آپ اس طرح کے نیٹ والا سپونٹ یوز کر لیں فوک سے کر لیں سپونٹ سے کر لیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے دیکھیں جی کتنا ہی پیارا گورڈن کلر آ گیا ہے اب ہم ان کو ایک لیپکن کے اوپر تیشو پیپر کے اوپر نکالنا شروع کریں گے ہمارے مزیدار سے مکرونی چکن بالز ریڈی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی نئی دش کے ساتھ اللہ حافظ